ایک آغاز آئی جی پنجاب امجد جاویز سلیمی کرپٹ ڈی ایس پیس کے خلاف بڑا ایکشن کرپشن میں بلاویس چالیس ڈی ایس پیس کو معاتل کر دیا گیا معاتل ہونے والے ڈی ایس پیس کو فوری احدوں کا چار چھوڑنے کا حکم پنجاب پولس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ شہریوں کو اب ایف آئی آر کے لیے تھانے نہیں جانا پڑے گا آئی جی پنجاب امجد جاویز سلیمی کہتے ہیں شہری میں اکمائی پولس کی ویب سائٹ سے ایف آئی آر کی کاپی حاصل کر سکیں گے موبائل ٹیکس کے خلاف تاجروں سڑکوں پر آ گئے موبائل ٹریڈرز کی دو گھنٹے بعد شٹر ڈاؤن ہرتال ختم محفی سینٹر اور ملہکہ مارکیٹ کو مکمل بند رکھا گیا ہال روڈ مارکیٹ میں بھی جوز بھی ہرتال رہی استعمال شدہ موبائل کی درامت پر آئے ٹیکسز کو کم کرنے کا مطالبہ بابر محمود گروپ کا ہرتال سے لا تعلقی کا اعلان سانہ ہے سمجھوتا ایکپریس کے مجرموں کو بری کیے جانے کا معاملہ بھارتی انتہا پسندوں کی رہائی پر بھارت کے خلاف احتجاج شہدہ کے لواحکین کا پنجاب اسمبلی کے سامنے مظاہرہ اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر احتجاج کا اعلان حکومت پاکستان سے کیس عالمی عدالت میں لڑنے کا مطالبہ لواحکین کو ہر صورت انصاف دلائے جائے گا متاثرین کمیٹی کے سربراہ رانہ محمد عظیم کی گفتد وزیراعلا عثمان گزدار کے شہر میں شٹل دورے پہلے منٹل ہسپتال اور چلڈرن ہسپتال گئے پھر سیول سیکریٹریٹ آمد منٹل ہسپتال میں علاجگاہ برائے منشیات کا افتتاہ کلین اینڈ گین مہم کے تحت پودا بھی لگایا چلڈرن ہسپتال میں زیر علاج بچوں کو دی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا سیول سیکریٹریٹ کے دورے میں مختلف دفاتر کا معاینہ کیا سائلین کے مسائل حل کر رہے ہیں وزیر وہی رہے گا جو کام کرے گا عثمان گزدار کی لاہور نیوز سے گفتد واسا کے عدالتی مقدمات کا معاملہ قائم مقام ایم ڈی واسا سلم خان کی زیر صدارت جائزہ اجلا سواسا افسروں اور پینل وکلا کی شرکت کمپنیوں سے ایکوا فائر چارجز کی وصولی سے متعلق گفتگو سپریم کورٹ کے حکامات پر بوٹیلین کمپنی سے چارجز وصولی پر بھی تبادل خیال بنجاب یونیورسٹی کی پروفیسر تاہیرہ پروین قاتل کے اس کی سماد بے قصور ہوں قاتل نہیں کیا پروفیسر کے گھر بجلی ٹھیک کرنے گیا تھا ملزم سجاد نے بیان ریکارڈ کروا دیا عدالت نے سماد کل تک کے لیے ملتوی کر دی اور کوٹ لکپت میں ٹرین روکنے کا معاملہ سیشن کوٹ نے مسلم لگ نون کے چھے کارکنان کی عبوری درخواست زمانت منظور کر لی کارکنان کو پچاس پچاس ہزار روپے کے مطل کے جمع کروانے کی ہدایات